پالک گوش کی ریسپی پالک گوش کے ساتھ میں سرف کروں گا تڑکے والے چاول تو ریسپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور زبین سیر چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں حسن رحیم پالک گوش بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑے گی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے چکن چکن ہم نے ون کیجی لے لیا ہے اس کو دھو کر رکھ لیا ہے اور ایک بال میں نکال لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی پالک پالک ہم نے لیے ڈیڑھ گلو پالک لیا ہے اس کو بریک بریک کاٹ کر اور اچھی طرح پانی سے دھو کر ایک برتن میں رکھ دیے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے سابت ہری مرچ اس کے بعد ہمیں چاہیے دو ادار ٹوماٹر تھوڑی سی ہری مرچ ایک ادار پیاس جس کو ہم نے کاٹ کر رکھ لیا ہے اور کچھ مسالہ جاد جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے پہلے ہم نے کہے پالک کو جو ہے وہ بوائل کرنا ہے ہم نے ایک پتیلی میں پالک رکھ دی ہے اور تھوڑی سی ہری مرچ اس میں رکھ دی ہے اور فلیم کو جو ہم نے اون کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک گلاس اس میں پانی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح کور کر دیں گے اور پانی کے اندر ہی جو ہے یہ بوائل کریں گے اس کو پالک کو پالک کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے دوسرے طرف ہم لیں گے ایک کڑائی ہم نے لئی ہے اس کے اندر ہم مسالہ جو ہے وہ تیار کریں گے اندر ایڈ کر دیں گے گھی ہم نے اس میں گھی ایڈ کر دیا ہم نے اس میں تین بڑے کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھی ایڈ کر دیا گھی گرم ہو گیا اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے پیاس اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک سے دو طبی ہیں جو ہے وہ لیسن کی اس کی پیس بنا کر ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے ساوت گرم سالہ یہ ہم نے سوڑا سا اس میں گرم سالہ ایڈ کر دیا ساوت جس میں ہم نے لئی ہے بڑی الائچی دارچینی لانگ کالی میرز اور کڑی پسا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح ملک کریں پیاس جو ہے یہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہانا شروع ہو گئے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ٹوماٹر یہ دو ٹوماٹر ہم نے کھانا کر دیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ جاسب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہلوی ہاکی کھون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لال مچ چیسی وی دو سے تین آرسے کمچ جس میں ڈا سجتیں گے آپ کی ٹیس پر ملکتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سکر دھنیا ایک ٹیس پر اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے نمکہ دے دائی کا اب ہم اس میں کھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم اس کی اچھی طرح بنائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی رنگت دیکھیں اس کی رنگت ماشاءاللہ آنی پرو ہو گئی یہ مسالہ کی یہ ہم نے اس کی بنائی اچھی طرح کر دیں گے مسالہ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن اور چکن کی ہم اچھی طرح بنائی کریں گے چکن کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کی اچھی طرح بنائی کر رہے ہیں مسالہ کو ہم نے چکن میں اچھی طرح جدر کرنا اور اس کو اچھی طرح بنائی کرنی ہے اور دوسری طرح پالک جو ہے اوبالنے کے لئے ہم نے لکھی بھی ہے پالک جو ہے یہ ہماری بوائل ہو گئی ہے اب اس کی فلیم ہم بند کر کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے اور دوسری طرح جو ہے نا چکن کی اچھی طرح بنائی کر رہے ہیں دوسری طرح پانی ڈال کر اس کو کور کر دیں گے پانچ میٹ کے لئے تب تک ہم پالک کا جو ہے وہ بلینڈ کر دیں گے تو اس کو ہم کور کرنے لگیں اب ہم نے بلینڈر جیگ لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے پالک جو ہم نے بوائل کی بھی ہے اس میں ہم نے پالک جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے جو ہے وہ بلینڈ کر لیا ہے بہت اچھی طرح اس کو بلینڈ کر لیا ہے دیکھیں ہمیں بریک چاہیے تھی پالک اس لئے ہم نے اس کو بریک بلینڈ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں فلیم کی طرف اور دیکھتے ہیں چکن کی کیا کنڈیشن ہے اب اس کو ہم انکور کرتے ہیں اور چکن کی کنڈیشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ چکن جو ہے ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے پالک اور اس کو ہم تو کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہâlہ چکن جو ہے اس کی طرح پچکیں اب ہم اچھی در اگ کریں پالک اب ہم اچھے در اے پالک اب بہنچ کو دیکھیں اس میں ہم نے پالک اچھا고요 اچھے دیا ہے اب اس کو اس کو کریں گے پالک کے بے تہشہ فوائد ہیں میں ایک ہلک سے ویڈیو اس پر بناوں گا ضرور اور اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ پالک کے کتنے فوائد ہیں پالک کی جو بنائی ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح کرنی ہے اور اس کو باہر بار اس کا چمچ جو ہے ہلکتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے دیکھنے نہ پائیں یہ دیکھیں اور سکائٹن سے بھی اس کو اچھی طرح ساپ کرتے رہنا ہے جیسے میں آپ کو ہر ریسپی میں آپ کو بتاتا رہا تھا یہ سائیڈوں پر رہا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے ساپ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی رنجت دیکھیں کتنی شروع صورت اس کی رنجت آنی ضرور گئی لیکن ابھی بھی ہم نے اس کی بنائی کر دی گیا اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا گرم سالہ پیسا ہوا یہ ہم نے ایک تھی سپون جو ہے اس میں ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا اس میں سابت گرم سالہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ملک تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی رنجت دودھ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اب آپ نے پھر اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے اور اس کو اور پانچ سے سات منٹ آپ نے اور اچھی طرح بنائی کر دیں یہ پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اس کی طرف ایک اور پتیلی ہم نے لی ہے اور اس کے اندر ہم تڑکے والے چاول بنائیں گے کیونکہ پالک کے ساتھ تڑکے والے چاول کا جو مزہ ہے وہ الگ ہی مزہ ہے جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ خود ہی بتائیں گے اس کا کیا مزہ ہے اس میں ہم نے چاول اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو ہم نے کور کر دیا ہے اور ہم ایک نظر اس کو پالک کو دیکھ رہے ہیں کہ پالک ہماری کتنے پسند ہوگی ہے اس کی بنائی ہم کر رہے ہیں جس کو ہم پھر تھوڑ دیر کے لیے کور کر دیں گے وہ ہم نے انگا پت کیا ہے اور اس کو دوبارہ اس کی بنائی کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پالک بنانے کے لیے اس کو بار بار تھوڑ دیر کے لیے آپ کو انگا پھر کرنا پڑے گا، کور کرنا پڑے گا، پھر یہ ریئے سے پیتے گا یہ دیکھیں اس کی رنگر دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے خوبصورت اس کی رنگر کا ہی لیکن ابھی بھی ہماری یہ ریڈی نہیں ہوئی اس کیوں ہم نے اچھی طرح اس کی پھر بنائی کر دیں اور دوسری طرح چاول جا ہے وہ بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں چاولوں میں ہم نے دردار رنگ اس میں ایڈ کر دی گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی شکل آ رہی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ دوسری طرف ہم چاول کو دم لگانے لگے ہیں یہ دیکھیں اس کو دم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ پالک گوش کی جو ریسپی ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ ڈش ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں چاولوں کو چاولوں کو ہم نے دم لگایا ہے اچھا ہم نے پالک گوش کی جو ریسپی ہے جو ڈش ہم نے یہ بنائی ہے اس کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں لکھنا پالک کو یہ پالک ہم اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ اس کو پالک کو پتلا رکھنا چاہے تو پانی ایڈ کر کے آپ اس کو اس کی بنائی کر دیں تو یہ پتلی ہو جائے گی تو اس کو پتلا کھانا نہیں پسند کرتے ہیں ہم اس کو اس لیے سوڑا سا ہارٹ رکھتے ہیں سوڑا تھک رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم چاولوں کے ساتھ بھی اور نان کے ساتھ بھی اس کو نوش کر سکتے ہیں ہم نے بند کر دی ہے اب اس کو ڈش آؤڈ کریں گے لیکن ہم ویٹ کر رہے ہیں چاولوں کا کیونکہ ہم نے اس کو دم پر لگایا ہے اب ہے اس کے بعد اکٹھی دونوں ڈشوں کا ہم ڈش آؤڈ کریں گے تڑکے والے چاول بھی ہماری ریڈی ہو گئے ہیں اب دونوں ایٹموں کو ہم ڈش آؤڈ کرتے ہیں پالک گوش کو بھی اور یہ تڑکے والے چاول کو بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ پالک گوش کی ریسپی جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے ڈش آؤڈ کر دیا ہے ایک بڑے سے بال میں ہم نے یہ پالک نکال لی ہے اور یہ ساتھ ہم نے رکھا ہے تڑکے والے چاول یہ دیکھیں کلر فول اس میں چاول ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے گانے والا ہے افتاری میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو افتاری کے بعد آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے کس طرح کا مزے دار اس کا ٹیسٹ آیا ہے اور یہ دیکھیں تو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زبین اسی چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ